دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے ناصفہ محفوظ سے خبریں سنیے پہنے اہم خبروں کا خلاصہ مزیر اطلاعات نے پاکستان اور پولنڈ کے درمیان دو طرفہ تجارت بڑھانے کے لیے موسیر ادامات پر زور دیا ہے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم اخوان سمیت غیر ملکی باشندوں کی ان کے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور گزرشتہ توس دو ہزار نو سو سے زیادہ افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے پاکستان سٹاک ایکسینج میں آج ہنڈرڈ انڈیکس میں ڈیرڈ سو سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہماس اور اسرائیل نے قطر کی سالسی میں غزہ میں چار روزہ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلوں پر اتفاق کیا اور اب خبروں کی تفسیح پاکستان نے پولنڈ کے ساتھ تجارت کاروبار اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کی خواہش ساہر کی ہے اس خواہش کا اضافہ نگران وزیر اطلاعات اور پارلیمانی امور مرتضی سولنگی نے پولنڈ کے یوم آزادی اور مسلح فاج کے دن کے موقع پر اسلام آمات میں ایک تقریب میں کیا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم میں غیر معمولی اضافے کیلئے موثر اقدامات کرنے پر زور دیا جو گزشتہ سال 89 کروڑ 90 لاکھ ڈالر ریکارڈ کیا گیا تھا مزیر اطلاعات نے پولنڈ کے سرمایہ کاروں پر زور دیا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں قومی غزائی تحفظ و تحقیق کے نگران وزیر ڈاکٹر کوسر عبداللہ ملک نے ذریعہ اشیاء کی درامدات اور برامدات کے ذریعے ملک کی معیشت میں پلانٹ پروٹیکشن کے محکمے کے کردار کو سراحہ ہے کراچی پورٹ ٹرسٹ میں ایک اشلاس کی استدارت کرتے ہوئے انہوں نے کیڑوں اور پبائی ہشرات کی روک تھام کے لیے کارنٹینہ کی سہولت کے ذریعے ملک میں محفوظ شجرکاری کو یقینی بنا رہا ہے وفاقی وزیر نے عمل کو جدید خطوط پر استوار کرنے پر اتمنان کا اظہار کیا جس کے نتیجے میں ذریعہ اشیاء کی درامدات اور برامدات میں کارنٹینہ کی سو فیصد سہولت شامل ہے نگران وزیر تجارت گوہر اجاز نے تاجر برادری پر زور دیا ہے کہ وہ حکومتی پولیسیوں پر عمل کرتے ہوئے ذمہ داری سے ٹیکس ادا کر کے معیشت میں اپنا حصہ ڈالے وہ اسلام آباد میں خیبر ایوان سنت و تجارت کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات میں گفتگو کر رہے تھے انہوں نے قیمتی پتھروں اور جواہرات کے شعبوں میں پیداواری صلاحیت کو برہانے کے لیے تحقیق کو فروغ دینے میں سرکاری اور نجی شراکداری کی اہمیت پر زور دیا ملک میں معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے نگرہ حکومت کی جانب سے بنائے گی محصر پولیسیوں اور اقدامات کے باعث پاکستان سٹوک ایکسچینج میں مسلسل مصبت رجھان دیکھا جا رہا ہے آج کاروباری سرگرمیوں کے آغاز پر کیسی ہنڈرڈ انڈیکس ڈیڑھ سو سے زیادہ پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ ستاون ہزار پانچ سو سے تجاوز کر گیا ہے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں سمیت غیر ملکی باشندوں کی ان کے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز دو ہزار نو سو نوے افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے اب تک دو لاکھ تنتالیس ہزار ایک سو پینسٹھ افغان باشندے افغانستان گئے ہیں تفصیلات کے مطابق پاکستان افغانستان کے ساتھ بنالقوام سرحد پر ایک دستاویزی نظام مطارف کرایا ہے اس نظام کے تحت سرحد پر نقل و حرکت کو قانونی اور شفاق پر آئے جائے گا ہماس اور اسرائیل نے قدر کی سالسی میں غزہ میں چار روزہ جنگ بندی کے ایک معاہدے اور دونوں فریقین کی طرف سے قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کیا ہے معاہدے کے تحت ہماس پچاس قیدی جبکہ اسرائیل غیر قانونی زیر حراست خواتین اور بچوں سمیت ایک سو پچاس فلسطینی رہا کرے گا قدر کی وزارت خارجہ نے معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ چار روزہ جنگ بندی میں توصیح کی جا سکے گی رات غزہ اور مغربی کنارے میں جاری اسرائیلی بمباری سے کم از کم بیس فلسطینی شہید ہو گئے گزشتہ ماہ کی سات تاریخ سے شہید ہونے والوں کی تعداد چودہ ہزار ایک سو ہو گئی ہے قدر میں ہونے والے فوٹبال ایشین کپ دو ہزار تئیس کے ٹکٹوں کی آمدنی فلسطین کے لیے امدادی سرگرمیوں میں اتھیا کی جائے گی اس بات کے اعلان ٹورنمنٹ کی مقامی انتظامی کمیٹی کے چیئرمن ہمد بن خلیفہ ثانی نے کیا شمالی کوریا نے اس سال دو بار ناکامی کے بعد مدار میں اپنا پہلا جاسوسی سیارہ کامیابی سے چھوڑا ہے قومی خلائی تحقیقی ادارے نے کہا ہے کہ مسلح فاج کی استعداد کار کو بڑھانے کے لیے مستقبل قریب میں ایسے متعدد جاسوسی سیٹلائٹس فضا میں بھیجی جائیں گی نیشنل بینک آف پاکستان ٹی ٹونٹی بلائنڈ کرکٹ ٹروفی گریڈ ٹو کا چودہوں ایڈیشن آج سے فیصل آباد میں شروع ہو رہا ہے پاکستان بلائنڈ کرکٹ کانسل کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹورنمنٹ میں آٹھ سرفیزس ٹیموں کو دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈاٹ جو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی مراحضہ کیجئے